امران خان کے نہلے پر عاصف علی زردانی کا دہلہ جوڑ توڑ کے بادشاہ نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ادم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں اگر امران خان نے صبحی اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم الیکشن لڑیں گے پھر دیکھتا ہوں وہ کتنی سیٹیں جیتا ہے خیبر پختونخواہ میں ہمارے پاس سیٹیں ہیں تھوڑے دوست گمراہ ہیں ان کو بھی واپس لانا ہے امران خان الیکشن سے پہلے گرفتار ہو سکتے ہیں امران خان کا ایجندہ پورا نہیں ہونے دیں گے مولانا پردر رحمان کی للکار کہتے ہیں انتخابات وقت پر کرانے کے وجہے ایک سال آگے بھی جا سکتے ہیں جس کے پاس سیاسی اکل نہیں وہ سیاست سکھا رہا ہے امران خان کب تک عوام کو دھوکہ دیتے رہیں گے جو اسمبلیاں ٹوٹیں وہیں الیکشن ہوں گے قوم اسمبلی تہلی ہوگی نا الیکشن ہوگے وزرداخلہ رانہ سناؤلا کا امران خان کو دو ٹوک جواب بولے کرپ نظام سے نکل رہے ہو تو سینر سے بھی نکلو گلگیت اور کشمیر سے بھی نکلو صدر کو بھی نکالو امران خان صرف ادم استحقام جاتا ہے تاکہ ملک افرہ تفریقی طرف جائے تقریر سے اسمبلیاں نہیں تو ہی جاتی ادم اعتماد کا خطرہ پنجاب حکومت نے خزانے کے موں کھول دیئے حکومتی ایم پی ایز کو پچری سے تئیس کروڑ ملیں گے لاہور میں سوس ازائس کی میں مکمل ہونی ہے ساف پانی سیوری سمیت دیگر منصوبوں پر کام شروع سپریم کورٹ میں امران خان کے خلاف توہین عدالت کے سماد کیلئے مقرر چیف جسٹیس عمرتہ بندیار کی سربراہی میں پانچ رکھنی لارشر بینچ آج سماد کرے گا عدالت نے مقدمے کے فریقین کو نوٹس چاری کر دیئے کراچی سے خیبر تا گیس نایاب چولے تھنڈے خواتین کو کھانا پکانے میں شدی دشواری کا سامنا کراچی کے کئی علاقوں میں گیس پریشر نہ ہونے کے برابر لاہور میں گیس لو شیڈنگ کا دورانیہ سولہ گھنٹے تک پہنچ گیا کوئٹا میں بچے بغیر ناشتہ کی سکول جانے پر مجبور ہیں خیبر پختونخواہ کے بیشتر اسلامے گیس لو شیڈنگ سے ہوتل مالکان تنگ آ گئے مہنگائی کے ماروں کے لیے نئی مشکل لپی جی کی قیمت میں 12 روپے کلو اضافہ لپی جی 215 روپے 95 پیسے کی ہو گئی گھرےلو سلنڈر 149 کمرشل سلنڈر 535 روپے مہنگا گھرےلو سلنڈر 248 کمرشل 984 روپے میں ملے گا اوگرہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا لہور کے سرکاری اسپتالوں سے عدویات ختم سروسیس اسپتال میں ڈریپ اور سرنچ تک موجود نہیں اوپیڈی میں باہر سے عدویات منگوائی جانے لگی دلکی اسپتال کی دونوں سی ٹی اینجیو مشینیں خراب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آنے والوں کو مشکلات ایف بی آر نے مہانہ اور پانچ ماہ کا ٹیکس حدف عبود کر لیا وزر خزانہ یساق دار کہتے ہیں نومبر کے لیے مقررہ 537 ارب روپے کی حدف کے مقابلے میں 538 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا جولائی سے نومبر تک 2680 ارب روپے کے حدف کے مقابلے میں 2688 ارب روپے جمع ہوئے حضر آسم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب نے بڑے پیمانے پر دباہی پھیلائی پاکستان خیرات نہیں موسمیاتی انصاف چاہتا ہے اسلام آباد میں شرمال شیخ کانفرنس سے متعلق تقریب سے خطاب نے مزید کہا کہ سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں نے متاثرین کی بھرپور مدد کی وزیر خارجہ بلاور بھٹو شہری رحمان وزیر اطلاعات نے عالمی فورنگ پر بھرپور کردار ادا کیا پرنگی پائلٹ پروجیکٹ کی سربراہ پروین رحمان قتل کیس میں سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ قتل کیس میں ملوث ملزموں کو ایم پیو کے تحت تین ماہ نظر بند رکھا جائے گا مرکز ملسم، امجد سواتی، آیاز، احمد علی، رحیم اور امران سواتی کو رہائی نہیں ملے گی سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ پروین رحمان کی بہن اور اہل خانہ کو ملزمان سے جان کا خطرہ ہے پیٹ گوگل ایپس اب بند نہیں ہوں گی وزیر آئی ٹی امین الحق کی گوگل کو ادائیگی کی تجویز مان لی گئی ادائیگیاں شیڈول کے مطابق کی جا سکیں گی ایک ماہ تک پالیسی پر عمل درامت مؤخر کریں سٹیٹ بینک کو ہی داہیت مہنگائی کے اس دور میں بھی کراچی سستہ، کراچی دنیا کا چھتا سستہ ترین شہر قرار برطانوی اشارتی ادارے دی اکانومیس کی ریپورٹ آ گئی اس وقت دنیا کا مہنگا ترین شہر سنگاپور اور سستہ ترین شہر دمشق ہے میدانی لاکھوں میں دھن چاہ گئی موٹروے ایم ٹو کو لاہور سے شفکورہ تک شدید دھن کی وجہ سے بند کر دیا گیا لاہور ملتان موٹروے ایم ٹری پیس پوچھ سے سمندری تک بند ہے ترجمان موٹروے کا کہنا ہے درائیور حضرات فوق لائٹس کا استعمال کریں شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں موسیقی